شہیدان کربلا کی ایک ماتمدار ایک ازادار اور ایک سوگوار ابھی چند دن ہوئے لقصت ہوئی اور اس ازا کا احتمام بھی گویا یوں تو ہر چاہنے والا ان ایام میں ازا کا احتمام کرتا ہے لیکن وہ رومہ خاص طور پر ازاداری میں ایک انہماگ رکھنے والی اور اپنے ذوق و شوق کی بنیاد پر اس ازا خانے کا احتمام اور انتظام کرنے والی اور مجالس کا انعقاد کرنے والی تھی لہذا ان کی روح کی شادمانی کے لیے ایک بار سورے ہم اور تین بار سورے قلو اللہ تلاوت فرما دیں ساجدت زہرہ بنت محمد نقی ساجدت زہرہ بنت محمد نقی لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ النَّبِيِّ الْمَمَجَّدِ اَبِالْقَاسِمِ مُحَامَّدِ اللَّهُ الرَّحْمَنِ 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 وَعَلَى آهِلِ بَيْتِهِ الْطَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلْعَانَةُ اللَّهِ الْعَدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يومنا هذا إلى قیام يوم الدين اما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ أَعَهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمْ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينَ وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا سِرَاتٌ مُسْتَقِيمٌ صلوات بھی جمعا قرآنِ مجید کے سورة یاسین کی آئے کریمہ ہے سورة یاسین جسے صادقِ آلِ محمد امامِ جعفرِ صادقِ علیہ السلام قلبِ قرآن کا لقب دیا ہے جس طرح سورة رحمان کو زینتِ قرآن کہا گیا اسی طرح سورة یاسین کو قلبِ قرآن کہا گیا ہے اسی سورة کی آیت ہے جس میں پروردگار تمام بنی نوے انسانی کو ایک اہد یاد دلا رہا ہے اَلَمْ اَعْحَدِ لَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمْ اور تم میری عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے اور یہی سراتِ مستقیم ہے ایک اہد کی بات پروردگارِ عالم نے کی ہے اللہ کی طرف سے ہر انسان سے ایک اہد لیا گیا ہے لیکن یہ اہد کب لیا گیا ہے آپ کو چاہے یاد ہو یاد ہو مجھے تو نہیں یاد ہے کہ اللہ نے کبھی مجھ سے کوئی اہد لیا ہے تو آخر اس اہد سے مراد کیا ہے حقیقت نے یہ ایک تعبیر ہے اور ایک علامتی گفتگو ہے جو پروردگارِ عالم نے کی ہے جس فطرت پر پروردگار ہمیں پیدا کرتا ہے اس فطرت کو پروردگار نے اہد قرار دیا ہے اور ہماری فطرت کیا ہے کُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامُ کہ ہر پیدا ہونے والا اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اسلام جس کے حروف اصلی میں سین لام میم سلم اور اس کے سلامتی ہیں وہیں سرابہ تسلیم ہو جانا بھی ہے یعنی مالک کے سامنے اپنے کو سرنڈر کر دینا اپنی تمام تر خواہشات کو پامال کر کے فقط رضاِ پروردگار کی روشنی ہی میں پوری زندگی بسر کرنا ایک صلوات بھیج دیں محمد و عالم حمد یہ عہد لیا ہے اور عہد کا پورا کرنا ہی وفا ہے کسی بھی عہد کو وہ انسان ایک انسان سے عہد کرے یا انسان اپنے پروردگار سے عہد کرے یا انسان رسول اللہ سے عہد کرے یا انسان امام وقت سے عہد کرے ہر عہد کا پورا کرنا ہی وفا ہے وفا اور اسی لیے جو وفا کے مداری جائیں جو وفا کے درجات ہیں وہ بتدریج ہیں ایک کے بعد ایک وفا کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان واجبات کی پابندی کرنے والا ہو اور تمام محرمات سے اپنے کو بچانے والا ہو اسی کے ساتھ کلمہ شہادتین کے ساتھ وفا کلمہ شہادتین سے کیا مراد ہے یہ علوہیت کا اقرار کرنے کے بعد یہ اقرار فقط زبان سے نہ ہو بلکہ یہ دل کی گہرائی میں علوہیت کا عقیدہ کے اللہ ایک ہے اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے کوئی ساجیدار نہیں ہے کوئی شریک نہیں ہے کوئی اس کا مثل نہیں ہے کوئی اس کے جیسا نہیں ہے علوہیت کا عقیدہ دل میں ہو اور اسی علویت کے عقیدے کا اقرار زبان سے ہو اور جو زبان سے اقرار کیا جا رہا ہے جو بعد دل میں حقیقت بیٹھی ہوئی ہے اسی کے مطابق پھر انسان کا عمل بھی ہونا چاہیے اسی لئے مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب ایمان کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا ایمان نام ہے تصدیق بالقلب کا اقرار باللسان کا عمل بالارکان کا یعنی حقیقت کو دل سے تسلیم کر لینا کسی سچائی کو کسی حقیقت کو دل سے قبول کر لینا اور جس حقیقت کو دل سے قبول کر لیا ہے گویا دل میں جو بیٹھ گئی ہے گرا بن گئی ہے وہ تب ہی تو حقیدہ ہے اسی کا اقرار زبان سے کیا جائے اور زبان اور دل میں یکسانیت ہونی چاہیے خدا نہ خواستہ اگر دل میں حق نہیں ہے اور زبان سے فقط حق کا اقرار کیا جا رہا ہے تو یہ ایمان نہیں بلکہ نفاق کہلاتا ہے یہ نفاق کہلاتا ہے تو جس حقیقت کا انسان نے دل سے اقرار کیا ہے اسی کا زبان سے اقرار ہونا چاہیے اور پھر اسی کے مطابق عمل ہونا چاہیے تو کلمہ شہادت ہے ان کے ساتھ اگر ہم نے رسالت کی گواہی دی ہے تو پھر زندگی بھر ہم گویا یہ ایک اہد ہے کہ ہم نے اللہ کا رسول مانا ہے ان کو نبی مانا ہے تو وفاداری کا تقاضی یہ ہے وفا کا تقاضی یہ ہے کہ جتنی خبریں پہنچائی گئی ہیں ان سب پر ایمان ہو اور جتنے پیغامات پہنچائے گئے ہیں ان تمام پیغامات پر ایمان ہو اگر کسی ایک پیغام کو ٹھکرا دیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ پیغمبر کے کسی ایک پیغام کو ٹھکرانا فقط ایک پیغام کا ٹھکرانا نہیں ہے سارے پیغامات کا ٹھکرا دینا ہے ایک سلوات بھیج دیں محمد وعالی محمد یا اگر پیغمبر کو حب مہے یا یو رسول بل لغ تو پیغام ہی تو پہنچایا جا رہا ہے پیغام پہنچایا جا اگر اس پیغام ولایت سے کوئی منحرف ہوتا ہے انحراف کرتا ہے تو یہ انحراف فقط عقیدہ ولایت سے نہیں آئے بلکہ پیغمبر کی پوری رسالت سے انحراف ایک کسی چیز کا چھوڑ دینا جس طریقے سے احمد معصومین امیر المومنین سے لے کر سرکار اترہ حجت تک کسی ایک معصوم کی امامت کا انکار تو گویا فقط اس امامت کا انکار نہیں ہے گویا پورے سلسلے کی امامت کا انکار اسی طرح پیغمبر کے ذریعے پہنچائی ہوئی اگر کسی ایک خبر کا انسان انکار کرتا ہے کسی ایک پیغام کا انکار کرتا ہے تو گویا نہ اس کا عقیدہ نبوت پہ ہے نہ عقیدہ رسالت پہ ہے تو ایسا انسان وفاداری کا مظاہرہ نہیں کر سکتا ہاں بے وفائی تو ضرور کر سکتا ہے ایک صلوات بھیج دیں محمد وآلہ محمد باجبات پر پابندی اور مستحبات پر عمل کر کے وفا کا مظاہرہ کرنا اسی کے ساتھ تمام حرام کاموں سے اپنے کو بچا کے وفا کا مظاہرہ کرنا لوگوں سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر کے وفا کا مظاہرہ کرنا اور آخر میں جو درجہ وفا کا بیان کیا گیا کہ جہاں اپنے کو تمام تر فضائل و کمالات کا منبع اور سرچشمہ بنا کے تمام رضائل کو اپنے سے ہٹا کے انسان اپنے کو اس منظر تک پہنچا دے کہ جہاں مادیت کے سارے پردے چاک ہو جائیں اور ربوبیت کا جلوہ اس کی نظروں کے سامنے آ جائے یہ وفا کی آخری منزل ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب مولا متقیان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اس خدا کو آپ نے دیکھا ہے تو آپ نے یہی تو فرمایا تھا کہ میں کسی اندیکھے خدا کی عبادت نہیں کرتا میں کسی اندیکھے خدا کی عبادت نہیں کرتا فرض صرف اتنا ہے کہ وہ خدا ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے دل کی آنکھ کیا واقعی دل میں آنکھیں اسی طرح ہو جاتی ہیں جیسے یہ ہماری آنکھیں ہیں یہ بھی ایک تعبیر ہے یہ بھی ایک علامتی گفتگو ہے دل کے آن سے مطلب یہ ہے کہ انسان کا شرح صدر ہو جانا اور شدر صدر کے بعد انسان اپنی پاکیزگی اور طہارت کے سہارے اس منزل کمال تک پہنچ جائے جہاں مادیت کے سارے پردے چاک ہو جائیں اور عبوبیت کا جلوہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہو یعنی وہ حقیقت اس کے سامنے آ جائے حقیقت بینقاب ہو جائے وہ کائنات کی حقیقت کو جان لے اس کی ماہیت کو جان لے اس کی قیفیت کو جان لے تو یہ وفا کے درجات ہیں یوں تو ہر آنے والا نبی اس نے وفا کا مظاہرہ کیا ہے ہر آنے والے رسول نے وفا کا مظاہرہ کیا ہے لیکن باقاعدہ اور ظاہر ہے کہ اگر وفا نہیں تو نبی کیسا ہے اگر وفا نہیں ہے تو رسول کیسا ہے لیکن باقاعدہ طور پر اگر آپ تاریخ وفا مرتب کرنا چاہیں تو اس تاریخ وفا کی پہلی کڑی ہمیں حضرت ابراہیم نظر آتے ہیں حضرت ابراہیم کہ جہاں پہلی منزل وفا کا مظاہرہ ہو رہا ہے یہ وفائی ہے خواب دیکھا ہے سورہ صافات میں اس کا تذکرہ دیئے کہ جس وقت اسماعیل ابراہیم کے ساتھ کوئی صحیح اور کوشش کے لائق ہو گئے چلنے پھرنے لگے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گئے فَلَمَّ بَلَغَ مَا حُسَّائَا جب وہ صحیح اور کوشش کرنے کے لائق ہو گئے تو جناب ابراہیم نے کہا کہ میں برابر دیکھ رہا ہوں یہ ایک بار خواب نہیں دیکھا ہے اسی لئے ماہِ ذلہجہ کی آٹھویں تاریخ کو یومِ ترویہ کہا جاتا ہے نو تاریخ کو یومِ عرفہ کہا جاتا ہے دس کو یومِ قربانی کہا جاتا ہے اید الزہہ ایک لفظ ہے کہہ اید الزہہ اید الزہہ یعنی صبح کی اید اور اید الزہہ یعنی قربانی کی اید وہ اید الزہہ نہیں ہے حقیقت میں لفظ ہے اید الزہہ قربانی کی اید قربانی کی اید مسلسل خواب دیکھ رہے ہیں انی ارا فی المنام میں برابر خواب دیکھ رہا ہوں یعنی پہلے دن خواب دیکھا غور و فکر کرتے رہے اسی لئے اس دن کو یوم ترویہ کہا گیا غور و فکر کرنے کا دن پھر خواب دیکھا تو اس خواب کا عرفان حاصل ہوا لہذا یوم عرفہ کہا گیا پھر خواب دیکھا منزل قربانی میں آگئے تو یوم قربانی کہا گیا وفا کا مظاہرہ انی ارا فی المنام اور جناب اسمائل نے کیا جواب دیا ایک طرف بارگاہ الہی میں اپنی وفاداری کا اظہار مظاہرہ حضرت ابراہیم کے ذریعے اپنے خواب کا تذکرہ کیا ہے لیکن یہ بیٹے کی ایمان کی منزل اور وفا کی منزل ہے اس خواب کو خواب نہیں کہا بلکہ حکم پروردگار کہا یا عبتف علمت عمر میرے بابا آپ کو جو بھی حکم ملا ہے اسے بجا لائیے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے اور اس کے بعد کیا ہوا یعنی وہ زبا کرنے کے لئے تیار اور یہ زبا ہونے کے لئے تیار اگر جناب ابراہیم حضرت اسمائل سے یہ تذکرہ نہ کرتے اور انہیں لے جاتے منزل قربانی تک اور جبرن لٹا دیتے تو اس میں فقط حضرت ابراہیم کا کردار تو سامنے آتا اسمائل کا کردار سامنے نہیں آسکتا لہذا جناب ابراہیم نے اپنا خواب بیان کیا کہ منزل تسلیم یہی ہے کہ انسان کسی جبر کے ساتھ تسلیم نہ ہو بلکہ اپنے پورے اختیار کے ساتھ تسلیم ہو جائے اور اپنے پورے اختیار کے ساتھ بارگاہِ الہی میں تسلیم ہو جانے ہی کا نام وفا ہے ایک سلوات بھیجتے ہیں محمد اللہ اپنے پورے اختیار کے ساتھ بارگاہِ الہی میں سرابہ تسلیم ہو جانا یہی وفا ہے یہی وفا ہے اور اس کے بعد ارشادِ الہی ہے کہ وَتَّلَّهُ لِلْجَبِينَ وہ قتل ہونے کے لیے راضی اور یہ قتل کرنے کے لیے راضی وَتَّلَّهُ لِلْجَبِينَ جس وقت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا جیسے زبا کی لیے لٹایا جاتا ہے یعنی سیدھا نہیں لٹایا پیشانی کے بل وَتَّلَّهُ لِلْجَبِينَ فَنَا عَدَئِنَا حَوَئِنَ یا ابراہیم تو گویا اگر کہا جائے میرے پاس لفظیں نہیں ہیں اسے وہ پروردگار تو لفظوں سے بھی پرے اس کا وجود وہ تو اشاروں میں بھی نہیں ہو سکتا تو لفظوں میں کیسے مقید ہو سکتا ہے یعنی گویا پروردگارِ عالم کو اس اظہارِ وفا پر گویا قدرت جھوم گئی قد صدقتر ہویا ہم نے آواز دی ابراہیم کو فَنَا دَئِنَا حُوَئِ ابراہیم ہم نے ابراہیم کو آواز دی قد صدقتر ہویا بس بس ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا دعا عرفہ میں امامِ حسینِ السلام حوالہ دیتے ہیں کہ اے وقتِ زِبِ اسمائیل ابراہیم کا ہاتھ پگڑ لینے والے پروردگار وقتِ زِبِ اسمائیل ابراہیم کا ہاتھ پگڑ لینے والے پروردگار کہ بس بس ابراہیم یہ تو تمہاری کھلی ہوئی آزمائش تھی یہ تمہارا کھلا ہوا امتحان تھا ہم نہیں چاہتے تھے کہ باپ کے ہاتھوں بیٹا قتل ہو جائے لیکن ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ تم کتنے وفادار ہو تمہارا بیٹا کتنا وفادار یہ سب وفا کا مظاہرہ وہ زبا ہونے کے لئے تیار لہذا وفا کا مظاہرہ ادھر بھی ہو رہا تھا وہ قربان کرنے کے لئے تیار وفا کا مظاہرہ ادھر بھی ہو رہا تھا ایک سلوات بھیجتے ہیں محمد وآلہ اللہ علیہ وسلم اور یہی سے باقاعدہ طور پر تاریخ وفا مرتب ہوتی ہے اور یہی وفا پھر زریتِ ابراہیمی میں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک نسلن بعدہ نسلن ہوتی ہوئی حضرتِ عبد المطلب تک پہنچتی جہاں جنابِ عبداللہ ان کے فرزند ہیں لیکن ان کی قربانی کے ذریعے انہوں نے اپنی وفا کا مظاہرہ کیا قربان ہونے کے لئے جنابِ عبداللہ تیار انہوں نے اپنی وفا کا مظاہرہ کیا اور حضرتِ عبد المطلب کے بعد اگرچہ دس بیٹے تھے جنابِ عبد المطلب کے لیکن یہ جنابِ عبد المطلب کا ایمان ان کی دورندیشی ان کی بصیرت ان کی حکمتِ عملی تھی کہ دس بیٹوں میں اپنے یتیم بھتیجے کی پروریش و تربیت کے لیے اگر کسی ذات کو منتخب کیا ہے تو وہ ذات حضرتِ ابو طالب کی ہے کیا وجہ ہے دس بیٹے تھے کسی کو منتخب کر دیتے کہ دیکھو اس کی تربیت اور پروریش تمہارے ذمہ ہیں لیکن دس بیٹوں میں حضرتِ ابو طالب کا انتخاب ایک حیثیت رکھتا ہے اس کا مطلب یہ حضرتِ جنابِ عبد المطلب بھی دیکھ رہے تھے کہ کس میں صلاحیت ہے کہ جو ہمارے اس یتیم پوتے کی کفالت کر سکے اس کی تربیت کر سکے تو حضرتِ ابو طالب نے زندگی کے کوئی آخری مرحلے تک نفس کی آمد و شد کے ساتھ جب تک آخری ساتھ باقی رہی ہے وفاداری کا مظاہرہ کرتے رہے یہ وفا کا مظاہرہ ہی تھا کہ رات کے سناٹے میں بستر بدلتے تھے کہ چاہے میرا کوئی بیٹا قتل ہو جائے لیکن میری گود میں پلنے والا میرا یہ یتیم بھتیجہ یہ زبانہ ہونے پائے یہ قتلہ ہونے پائے یہ وفاداری نہیں ہے تو اور کیا ہے ہم نے بھی یتیم بچوں کو ان کے چچا کے گھر پلتے دیکھا ہے لیکن خدا کی قسم جس طرح بیعتِ ابو طالب میں پیغمبرِ اکرم پلے ہیں یتیم کی صورت میں نہیں پلے ہیں ایک شہزادی کی صورت میں پلے ہیں یہ آئین ممکن ہے کبھی ابو طالب کے گھر سے ان کے بچے برامد ہوئے ہوں تو تن پہ صحیح لباس نہ ہو لیکن تاریخ نے ایک موقع بھی ایسا نہیں پیش کیا کہ ابو طالب کے گھر سے اگر کبھی پیغمبر برامد ہوئے ہوں تو تن پہ لباس نہ ہو بالوں میں کنگی نہ ہو بلکہ باقاعدہ بالوں میں کنگی کی ہوئی تن پہ لباس اچھا لباس اور آپ یاد رکھیں ذکر آ گیا ہے یہ حق ہے کہ تربیتِ پیغمبرِ اکرم میں جتنا حصہ حضرتِ ابو طالب کا ہے اتنا ہی حصہ مادرِ امیر المومنین جنابِ فاطمہ بنتِ اسد کا بھی ہے ایک دن بھی شکوا نہیں کیا وفا کا مظاہرہ یہاں بھی ہو رہا ہے ایک دن بھی شکوا نہیں کیا کہ میں تو خود ہی محبت کرتی ہوں میں تو خود ہی نازو نعم سے پال رہی ہوں لیکن آپ کا یہ کیا طریقے کار ہے کہ آپ اپنے بچوں پر اپنے بچوں کو قربان کرنے کی تیار ہے ایک دن بھی شکوا نہیں کیا یہ وفا کا مظاہرہ نہیں تو کیا اور اسی لئے ایسی محبت پیغمبرِ اکرم کو دی ہے جنابِ فاطمہ بنتِ اسد نے کہ جب آپ کا انتقال مدینے میں ہوا اور مولا روتے ہوئے مسجد میں گئے کہ یا رسول اللہ میری معروصت ہو گئی تو پیغمبر نے فرمایا یا علی وہ صرف تمہاری ماں نہیں تھی بلکہ میری بھی ماں تھی اور آپ کو معلوم ہے سنتے رہتے ہیں صرف تذکر ہے کہ پیغمبر نے خود اپنا کرتا اپنا پیراہنے خاص دیا ہے کفن کے لئے شریک ہوئے ہیں دفن میں اس کے بعد قبر پر بیٹھ کر دعا کی ہے خود دعا کی ہے اور اب یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جنابِ فاطمہ بنتِ اسد کے ایمان پر سب متفق ہیں کسی کو شک نہیں ہے وہ سب کہتے ہیں کہ ہاں وہ مومنہ تھی ایمان لے آئی تھی تو کمال کی بات تو یہی ہے کہ جنابِ فاطمہ بنتِ اسد کو آپ مومنہ ماننے کے لئے تیار ہیں اور حضرتِ ابو طالب کا ایمان ندارت ہے کہ وہ مدلہ ایمان ہی نہیں لائے تھے تو یہ آخر یہ پیغمبرِ اکرم کی کیا یہ ذمہ داری بحیثیتِ رسول بحیثیتِ نبی نہیں تھی جبکہ کفر اور ایمان کے درمیان رشتہ نہیں ہو سکتا مسئلہ سامنے ہے اگر زوجہ مسلمان ہے مومنہ ہے اور خدا نخواستہ شوہر کافر ہوا جاتا ہے تو طلاق کی ضرورت نہیں ہے اغد خود بخود فسخ ہو جائے گا اس لیے کہ ایمان کا ایمان سے رشتہ ہو سکتا ہے ایمان کا کبھی کفر سے رشتہ نہیں ہو سکتا سلوات بھی دیں محمد والے تو اگر وہی مومنہ تھیں اور یہ خدا نخواستہ ماد اللہ ایمان نہیں لائے تھے کیا پیغمبر کی ذمہ داری نہیں تھی کہ کہتے کہ چچا آپ میری چچی سے وہ آپ کا رشتہ نہیں رہا اس لیے کہ آپ تو ایمان لائے نہیں وہ ایمان لائے چکی ہیں لیکن پوری زندگی پیغمبر کی خاموشی بتاتی ہے کہ چاہے دنیا کے گندے بندے ایمان ابو طالب کا اقرار نہ کریں مگر پیغمبر کی پوری زندگی اور پوری زندگی میں خاموش رہنا اس مسئلے پر بتاتا ہے کہ اگر وہ مومنہ تھی تو یہ مومنے کامل تھے ایک سلوات بھیج دیں محمد والے محمد حضرت ابو طالب نے وفا کا مظاہرہ کیا اور اب واقعاً تاجب ہوتا ہے ایک طرف ابو طالب اور اولاد ابو طالب ایک طرف ابو صفیان اور اولاد ابو صفیان یہاں شیعہ سننی کی بات میں نہیں کرتا ہوں ایک عام بات ہے میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ ہر آدمی اپنا دل ٹٹو لے اور اپنا جائزہ لے کہ اس کا دل ابو طالب اور اولاد ابو طالب کی طرف مائل ہو رہا ہے یا ابو صفیان اور اولاد ابو صفیان جب مائل ہو رہا ہے خود آدمی فیصلہ کر لے کہ کدھر جا رہا ہے اور کیا اسلام کی خدمت ابو صفیان نے کی یہ طرف وہ بھی بتا دے کہ ابو صفیان نے اسلام کی کون سی خدمت کی کہ ابو صفیان تو مسلمان اور صاحب ایمان اور ابو طالب کافر تو ابو طالب نے بھئی کیا آخر اسلام کا بگاڑا ہے کیا نقصان پہنچا ہے ابو طالب نے کچھ معلوم تو ہو کہ کس بنیاد پر وہ مومن ہیں اور یہ غیر مومن رہ گئے لیکن بس اس منزل پر واقعی عدیب و غریب ہے یعنی سوچنا چاہیے کہ آخر یہ ہمارا دل ابو طالب اور اولاد ابو طالب کی طرف مائل ہو رہا ہے یا ابو صفیان اولاد ابو صفیان کی طرف مائل ہو رہا ہے بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں اور ایمان ابو طالب ثابت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے ارے جو ثابت ہو اسے کیا ثابت کیا جائے ایمان ابو طالب خود ہی ثابت ہے جو ثابت ہے اسے کیا دوبارہ ثابت کرنا وہ تو ثابت ہے لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر دل ابو طالب اور اولاد ابو طالب کی طرف مائل نہیں ہے خدا نہ خاتتا کسی کا دل ابو صفیان اور اولاد ابو صفیان کی طرف مائل ہے تو بقول شاعر کہ وائے ہو امتِ مرہومہ تیری قسمت پر گل کے ہوتے ہوئے دامن میں سجائے کانٹے ایک سلوات نہیں پوری زندگی حضرتِ ابو طالب نے وفا کا مظاہرہ کیا اور حضرتِ ابو طالب کے بعد یہی وفا امیر المومنین دعوتِ ذلشیرہ میں جو پہلا وعدہ کر لیا تھا تو پوری زندگی آپ دیکھ جائیں مولا کائنات کی ایک لمحے کے لئے بھی انحراف نہیں کیا ہے اور یہ انحراف نہ ہونا ہی یہ جو آخر وقت میں آپ نے فرمایا فست بے رب القعبہ قعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا یہ یوں ہی نہیں کہا ہے یہ شروع سے آخر تک اپنی زندگی کا جائزہ لے کے امیر المومنین اب کسی کو اپنی زندگی پر اتنا اور اپنے کارناموں پر اتنا اعتبار تو ہو کہ میں نے جو جو کیا ہے وہ سب حق کے لئے کیا ہے میں نے سب آخرت کے لئے کیا ہے میں نے رضا پروردگار کے لئے کیا ہے میں نے نہ دنیا کے لئے کیا ہے نہ اہل دنیا کے لئے کیا ہے تب ہی تو آواز دیکھ فست بے رب بالقعبہ قعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا تو یہ کامیابی یہ وفاداری کے ساتھ ملتی ہے بے وفاؤں کو کامیابی نہیں ملا کرتی وفاداروں کو کامیابی ملا کرتی ہے سلوات بھیج دے محمد وعالی محمد امیر المومنین کے بعد یہ پورا سلسلہ ہے حضرت حجت تک سب ویا اپنے زمانے کے وفا شیار وفا کا مظاہرہ کرنے والے لیکن یہ تو سب معصوم ہستیاں ہیں ان تمام معصوم ہستیوں کے درمیان جبکہ واقعاً وفا کو میراج کی منزل تک پہنچانے والے وہ چاہے مولا کائنات ہوں چاہے امام حسن ہوں چاہے امام حسین ہوں ہر امام وفا کو منزل میراج تک پہنچانے والا یعنی نقطہ کمال تک پہنچانے والا لیکن ان معصومین کی وفا کے درمیان اسطلاحی طور پر غیر معصوم اسطلاحی معصوم تو نہیں ہے یوں تو عصمت کے بھی درجات ہیں وہ ایک الگ بات ہے موضوعی علیہ کے عصمت کے درجات ہیں عصمت مطلقہ کے درجے پر تو فائد نہیں ہے لیکن بہرحال اسطلاحی اعتبارتے تو معصوم نہیں ہیں معصوم تو چودہی ہیں تو غیر اسطلاحی طور پر معصوم نہیں کہتے ہم انہیں تو معصومین کے درمیان رہ کے اور کتاب وفا میں وفا کا اپنا الگ بات قائم کر لینا یہ صرف حضرت آقا ابو الفضلی لبات کا کرنا ہے یہ اتنے وفاداروں کے درمیان اتنے صاحبان عصمت کے درمیان اتنے صاحبان تحارت کے درمیان وفا کا مظاہرہ ایسا کہ کتاب کرولا میں اور گویا کتاب وفا میں ایک الگ باب وفا کا قائم ہوا ہے کہ آج جب بھی ہم کہتے ہیں وفادار صاحب وفا وفا کرنے والا تو کسی نبی کا ذہن میں خیال نہیں آتا کسی رسول کا ذہن میں خیال نہیں آتا کسی امام کا ذہن میں خیال نہیں آتا بلکہ فوراً تصور اور خیال آقا ابو الفضلی لباس کی طرف جاتا ہے حضرت عباس کی طرف ایسا وفا کا مظاہرہ کیا ہے اور میں نے کہا کہ لے گیا ایمان ایمان ہی جب واقعاً منزل کمال پر پہنچتا ہے تبید وفاداری کا مظاہرہ ہوتا ہے جنابِ عباس کا ایمان معصوم کی سند ہے نص موجود ہے کہ میرا چچا عباس محکم ایمان کا حامل تھا یہ ہمارے اور آپ جیسوں کا قول نہیں ہے معصوم کی سند ہے کہ میرا چچا عباس محکم ایمان یہ ایک مضبوط ایمان اور یہ ایمان کی مضبوطی ہی تھی کہ وفا کا اس شان سے مظاہرہ کربلا میں ہوا ہے اگر ایمان میں پائے داری اور مضبوطی نہ ہوتی تو یہ وفا کا مظاہرہ ہو ہی نہیں سکتا تھا ناممکن ہے کہ میرا چچا عباس محکم ایمان کا حامل تھا رہ گئی کہ عبادت گزار کیسے اتحاد شیعر کیسے جو سیرت آپ کی ملتی اس میں بہن آئین ہے اثری سجود آپ کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان سجدے کے نشانات تھے بہن آئین ہے اثری سجود امام زہن العابدین علیہ السلام اپنے چچا کا مرتبہ ان کی عظمت کو پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے چچا عباس کے مرتبے کو دیکھ کر تمام شہدہ رشک کر رہے ہوں گے تمام شہدہ اب ان شہدہ میں سیدو شہدہ نہیں ہیں وہ تو میرے کارمہ ہیں وہ تو قافلہ سالار ہیں لیکن امام نے فرمایا کہ روز قیامت میرے چچا عباس کے مرتبے کو دیکھ کر تمام شہدہ رشک کر رہے ہوں گے یعنی چاہے وہ بدر کے شہدہ ہوں چاہے احد کے ہوں چاہے خندق کے ہوں چاہے خیبر کے ہوں چاہے صفین کے ہوں چاہے نہروان کے ہوں چاہے جمل کے ہوں کسی کو مستثنہ نہیں کیا ہے امام نے تمام شہدہ از اول تا آخر جو بھی راہِ خدا میں شہید ہوا ہے ہر شہید سے زیادہ فضیلت رکھنے والے حضرتِ عباس ہوں گے رشک کریں گے ایک ہوتی ایک ہے حسد اور ایک ہے رشک رشک بری چیز نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کسی مقام مرتبے پر دیکھا تو آپ کو بدل چاہا کہ کاش ہم بیسی مقام تک پہنچ جاتے ہیں یہ ہے رشک تمام شہدہ رشک کریں گے قیامت کے دن جنابِ عباس کے مرتبے کو دیکھ کر اور صبرِ جنابِ عباس جلالتِ جنابِ عباس تو آپ برابر سنتے رہتے ہیں لیکن کبھی آپ نے اندازہ لگایا کہ ابو الفضلیل عباس علیہ السلام نے صبر کا کتنا عظیم و شان مظاہرہ کیا ہے کربلا میں شجاعت کا مظاہرہ تو ہے وفا کا مظاہرہ ہے عبادت گزار ہونے کے حیثیت سے آپ کا کردار سامنے آتا ہے لیکن وفا کا مظاہرہ آپ مدینہ سے کربلا تک پوری تاریخ ماشاءاللہ صاحبانِ نظر تشریف فرما ہے پوری تاریخ دیکھ جائیں کتنا صبر کیا کتنا صبر کیا ہے جنابِ عباس نے مجبوری کے ساتھ اپنے کو روک لینا اور ہے اور پورے اختیار کے ساتھ اپنے کو روک لینا یہی منزلِ صبر ہے یہی منزلِ صبر ہے نو محرم نو محرم عصر کا وقت اور نو محرم ہی کی وہ تاریخ تھی جب شمر عبادللہ ابن زیاد کا خط لے کر کوفے سے کربلا آیا ہے یہ شمر نو محرم کو آیا ہے اور اس نے عبادللہ ابن زیاد کا لکھا ہوا خط عمر ابن ساتھ کو دیا عمر ابن ساتھ جو کمانڈر انچیف فوجی یزید کا کربلا میں اس خط میں لکھا تھا کہ میرے جاسوسوں نے مجھے خبر دی ہے کہ تُو رات کے سناٹے میں چھپ چھپ کر حسین ابن علی سے سلو صفائی کی باتیں کرتا ہے میں نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا ہے ان سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کر اگر وہ بیعتیں یزید کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دے اور اگر تُو یہ کام نہیں کر سکتا یہ سارا چار شمر کے حوالے کر دے رئے کی حکومت کی لالت نے اس ملون کو جہنمی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اس نے تیر چلے کمان میں جوڑا یہ نو محرم عصر کا وقت یاد رکھیے گا عصر کا وقت تیر چلے کمان میں جوڑا اور آواز دی سپاہیوں گوا رہنا پہلا تیر میں پھیک رہا ہوں اور فوجیں خیام حسینی کی طرف بڑھنے لگیں نو محرم عصر کے وقت سانی زہرہ جناب زینب کے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز اور اسلحوں کی جھنکار کی آواز آئی تو جناب فضہ نے کہا فضہ دیکھو میرا بھائیہ کہاں ہے میرا ماجایا کہاں ہے جناب فضہ باہر آئی دیکھا کہ امام کرسی پر جلوہ افروز ہیں سر مبارک زانو اقدس پہ ہے آنکھیں بند ہیں غنودگی کا عالم تاری ہے یہ دیکھ کر جناب فضہ واپس دین کا شہزادی اس وقت امام تنہا بیٹھے ہوئے ہیں روایت کی جو لفظیں اس سے لگتا ہے کہ اصحاب سب باہر ہیں امام تنہا بیٹھے ہیں چادر میں لپٹی ہوئی بہن خیمے سے نکلی بھائی کے قریب آئی شانے پر ہاتھ رکھ کے آواز دی بھائیہ بھائیہ دیکھئے شاید لشکر آ رہا ہے اس لیے کہ میرے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز اور اسلحوں کی جھنکار کی آواز آ رہی امام نے آگ کھولی فرماتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ سننا تھا کہ جناب زینب ارز کرتی ہیں کہ بھائی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں اس کے بعد جناب زینب بے ہوش ہو گئی نو محرم عصر کے وقت ثانی زہرہ کی بے ہوشی کا دذکرہ تاریخ کربلا میں ملتا بے ہوش ہو گئی مجھے نہیں معلوم کہ امام بہن کو کس طرح ہوش میں لائے اس لیے کہ ہم نے تو دنیا میں یہی دیکھا ہے کہ بے ہوش کے موں پر ہمیشہ پانی کے چھیٹے دیے جاتے ہیں ہائے وہ مظلوم کیا کرے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے الادش کی صدائیں بلن کر رہے ہیں لیکن جب بہن ہوش میں آ گئی تو امام نے وہ طریقہ اختیار کیا جیسے صاحب اعظہ کو پرسا دیا جاتا ہے فرماتے ہیں بہن دیکھو میرے نانا رسول خدا مجھ سے بہتر تھے وہ نہ رہے اما فاطمہ زہرہ رخصت ہو گئی بابا علی مرتضی چلے گئے بھئیہ حسن نے ساتھ چھوڑ دیا اے میری ماں جائی جس طرح تم نے ان تمام بزرگوں کے رخصت ہونے کے بعد صبر کر لیا اسی طرح میرے جانے کے بعد بھی میری شہادت کے بعد بھی صبر کر لینا ثانی زہرہ نے ایک ہاتھ اپنے سینے پر مارا فرماتی ہیں بھئیہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے یہ جیسے آج ہی میرا نانا جا رہا ہے آج ہی میرے سر کے میری ماں کا سایہ اٹھ رہا ہے آج ہی بابا علی مرتضی رخصت ہو رہے ہیں آج ہی بھئیہ حسن کا ساتھ چھوٹ رہا ہے بزرگوں میں آپ کی ذات موجود تھی میں سمجھتی تھی میرے سارے بزرگ موجود ہیں لیکن جب آپ نہ ہوں گے تو اس قافلے کا قافلہ سالار کون ہوگا میں نے یہ روایت آپ کی خدمت میں اس لیے گزاریش کی ہے کہ آپ آقا بلفضل عباس کا صبر دیکھیں یہی موقع تھا نو محرم کو جب آقا بلفضل عباس آئے کہ مولا حملہ ہو گیا مولا حملہ ہو گیا کیا مطلب دیکھئے موررخ کی تاریخ لکھنے والے کی مجبوری ہے یہ اس کا موضوع نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ جس وقت کہہ رہے تھے اس دل کی حالت کیا تھی یہ ایک الگ موضوع ہے تاریخ لکھنے والا یہ تو لکھ سکتا ہے کہ ہاں فلا آیا اس نے یہ کہا لیکن کہتے وقت دل کی حالت کیا تھی اس کا اندازہ نہ وہ لگا سکتا نہ اس کا موضوع ہے لیکن یہ جملہ کے مولا حملہ ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ آقا مدینے سے برابر آپ ہمیں روکتے رہے کہ ہم پہل نہیں کرنا چاہتے پہل نہیں کرنا چاہتے ارے اب تو حملہ ہو گیا ہے اب تو ہمیں اجازت دی دی ہے لیکن اللہ حسین کو اپنے شیع پر کتنا اعتبار تھا کتنا بھروسہ تھا کہ جو اس لیے آیا ہے تاکہ مولا اجازت دے تو ہم میدان میں جائیں اسی اپنے بھائی کو امام اسی دشمن کے سامنے سوالی بنا کر بھیج رہے ہیں اب بات جاؤ دیکھو یہ کیا چاہتے ہیں اور بھائیہ ان سے ایک رات کی محلت مانگو یہ کوئی کم صبر آدمہ منزل نہیں ہے کہ جذبات کتنی گھٹ کے رہ جائیں لیکن اطاعت امام کی منزل جاؤ ان سے ایک رات کی محلت مانگو اور رات کی محلت کیوں اس کا فلسفہ بھی امام نے خود بیان فرمایا امام فرماتے ہیں کہ ان سے ایک رات کی محلت مانگو اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کی آخری رات عبادت پروردگار میں بسر ہو جائے اور خدا گواہ ہے تمام اپنے چائنے والوں کو ماتمداروں کو سوگواروں کو عزاداروں کو نوحہ خانوں کو زاکروں کو شائروں کو سب کو پیغام دے دیا ہے امام کہ خدا گواہ ہے کہ مجھے اس کی عبادت کتنی پسند ہے میں کس قدر محبوب رکھتا ہوں میں کس قدر اس کی عبادت کو عزیز رکھتا ہوں اب عزائے حسین کو بہانہ بنا کے کوئی بھی ماتمدار کوئی بھی سوگوار کوئی بھی ازادار کوئی بھی نوحہ خان کوئی بھی مرسیہ خان کوئی بھی زاکر کوئی بھی عالم کوئی بھی خطیب عبادت پروردگار سے انحراف نہیں کر سکتا اگر واقعا وہ سچا حسینی ہے تو امام نے فرمایا کہ خدا گواہ ہے کہ اس کی عبادت مجھے کس قدر پسند ہے آشور کے رات گزر گئی بعض روایات میں شب آشوری کے تذکرہ ہے بعض میں صبح آشور جناب زہر ابن قین کو نجانے کیا خیال آیا آقا بلفل عباس خیمے کا تلایا پھر رہے قریب آئے اور ارز کرتے ہیں کہ معلوم ہے کہ آپ کو کس دن کے لیے زخیرہ کیا گیا تھا بس یہ سننا تھا کہ علی کے شیر نے گھوڑے کی پیٹ پر ایسی انگڑائی لی ہے کہ رکابوں کے دسمیں ٹوٹ گئے فرماتے ہیں کہ زہر آج کے جیسے دن تو مجھے جوشش شجاعت دلا رہے اور جب موت کا بازار کربلا کی سرزمین پر گرم ہوا ہے زہر تک تو بہرحال پہلا حملہ تو نمازِ صبح کے بعدی ہو گیا تھا پچاس امام کے جانسار تو اسی وہ شہید ہو گئے تھے کہ خاصی کمی محسوس ہونے لگی تھی امام کے لشکر میں اس کے بعد زہر کا ہنگام آیا زہر کے بعد اصحاب قربان ہو گئے تو عیزہ کی باری آئی اور جب سب قربان ہو گئے تو اب علی کا شیر امام کی خدمت میں کہ آقا میرا دل میرا سینے میں تنگی کر رہا ہے کیا مطلب یعنی گھٹا جا رہا ہے میرا دم گھٹ رہا ہے آقا میرا دم گھٹ رہا ہے مجھے بھی اجازت بھی دیئے امام فرماتے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ آپ نے داہینی طرف دیکھا اور ایک طرف بائیںی طرف دیکھا اور اس کرتے ہیں آقا وہ لشکر کہا ہے جس کا میں علمدار ہوں وہ لشکر کہا ہے جس کا میں علمدار ہوں مطلب یہ تھا کہ جن بچوں کو میں نے اپنی گھٹ میں پالا تھا وہ بچے بھی تو قربان ہو گئے اسی اثنہ میں خیام سے آواز آئی ہائے پیاس ہائے پیاس امام نے فرمایا عباس یہ آواز سن رہے ہیں پیاسے بچوں کی جاؤ ان کے لئے پانی کچھ سبیل کرو جناب عباس خیمے میں آئے مجھے نہیں معلوم کہ حضرت سکینہ سے کیسے دامن چھوڑایا سانی زہرہ سے کس طرح رخصت ہوئے جناب عم کلسون سے کیسے ویدا ہوئے بی بیوں کو کیسے رخصت کیا لیکن ایک روایت ملتی ہے کہ جناب عباس خیمے سے برامت ہونے لگے تو پیچھے سے ایک آواز آئی صدق تابی میرے بابا نے سچ کہا تھا علی کا شیر واپس ہوا یہ کس کی آواز تھی یہ سانی زہرہ جناب زینب کی آواز تھی بھائی بہن کی خدمت میں حاضر ہوا بیٹھے بی بی بابا کی کون سی حدیثی آدھ آ گئی تو سانی زہرہ نے فرمایا کہ عباس میرے بجپن کا زمانہ تھا میں بابا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ گایق میرے شانوں سے ریدہ ہڑ گئی بابا نے میرے کھلے ہوئے بازو دیکھے ان بازووں کو چومنا شروع کیا میں نے دیکھا میرا بابا رو رہا ہے میں نے کہا بابا آپ رو کیوں رہے ہیں تو فرمایا تھا زینب ان بازووں میں ایک دن رسن باندھی جائے گی پجھے کربلا سے کوفے کوفے سے شام تک دیار بہ دیار پھر آیا جائے گا کہ اے اب باز میرا بابا صادق الواد تھا مجھے اپنے بابا کے کہنے پر اعتماد اور بروسہ تھا لیکن سوچا کرتی تھی اگر کسی بہن کے ایک بھائی ہوتا ہے کسی یہ مجال نہیں ارے میرے تو اتنے بھائی ہیں پھر میرا تو اب باز جیسا بھائی ہے آخر وہ وقت کب آئے گا لیکن اے اب باز جب اب تم جا رہے ہو تو زینب کو یقین ہو گیا کہ اب وہ وقت آنے والا ہے جب رسن بستا زینب تماش پہنوں کا مجمع ہوگا عجرکم اللہ میدان میں آئے میدان میں آئے اور ایسا زبردست حملہ کیا ہے کم سے کم تیس ہزار کا لشکر اس سے کم کی کوئی روایت نہیں ہے اور زیادہ تر علماء نے محققین اسی کو مطبر جانا تیس ہزار کا لشکر چار ہزار تیر انداز فراد کے گھارت پر اس لیے معین کیے گئے ہیں تاکہ علی کا شیر فراد تک پہنچنے نہ پائے یہ پانی پیاسے بچوں تک جانے نہ پائے چار ہزار تیر انداز لیکن مولا نے ایسا زبردست حملہ کیا ہے کہ فوجوں کو گویا اتنی دور بھگایا کہ آپ نے فراد پر قبضہ کیا گھوڑے سے اترے سوکھے ہوئے مشکیزے کو تر کیا مشکیزے میں پانی بھرا دہانہ واندھا اپنے دوش پر رکھا فراد سے نکلے ہیں اتنی دور تک کوئی فوجوں کو اپنے ایک حملے سے بھگایا تھا اور جب آپ فراد سے نکلے ہیں تب پھر حجوم ہوا اور بس ایک ہی آواز تھی کہ خیمے تک پانی نہ پہنچنے پائے خیموں تک پانی نہ پہنچنے پائے لیکن حضرتِ عباس ہیں کہ جو خیموں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس لیے کہ معلوم ہے کہ شکینہ انتظار کر رہی کہ آسے بچوں کو لیے ہوئے شکینہ در خیمہ پر انتظار کر رہی ہے کہ گچوں گھبراؤ نہیں ارے میرا چچا پانی رہنے کے لیے گیا لہٰذا ایک ہی تمنا ہے ایک ہی عارضو ہے کسی صورت سے یہ پانی پیاسے بچوں تک پہنچ جائے داہنہ شانہ کٹا داہنہ شانہ جب کٹ گیا تو آپ نے خود اپنے نفس سے کہا اور دشمنوں سے خطاب کرتے ہیں کہ اگرچہ تم نے میرا داہنہ شانہ کٹ ڈالا ہے میرا داہنہ ہاتھ مگر خدا کی قسم میں فرزند زہرہ کی نصرت میں کوئی کمی نہیں کروں گا آگے بڑھتے جا رہے ہیں بایا شانہ کلم ہوا اس کے بعد پھر بھی بڑھ رہے ہیں امار ابن سعید نے آواز دی کہ مشکیزے پہ تیر برسہ جائیں بس ایک سنسناتہ ہوا تھی جب مشک سکینہ پہ لگا اور پانی پہنے لگا تو یہ پانی نہیں بہا حضرت عباس کی آس ٹوٹ گئی گھوڑے کی زین پر آپ سر میں اڑھا کے بیٹھ گئے ایک ظالم آگے بڑھا ایک ایسا گرد آپ کے سر مبارک پہ لگایا اور ماں یہی تو فریاد کرتی رہ گئی کربلا کے بعد جناب ام البنین کہ مجھے خبر یہ ملی ہے کہ میرے بچے کے سر پہ گرد اس وقت لگایا جب اس کے دونوں ہاتھ کر چکے تھے ارے ماں یہی کہہ رہی تھی کہ فطرت کا تغازہ ہے جب انسان اوپر سے کوئی چیز آتا ہوا دیکھتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے ہائے میرا مظلوم ابباس ارے موں کے بلاردے کربلا پر آئے عجرکم اللہ آواز دی آقا علام نے جان قربان کی امام چلے لیکن ہونا کیا چاہیے تھا پہلے جناب ابباس ملتے اس کے بعد بایاں شانہ ملتا پھر داہنہ شانہ ملتا لیکن حضرت ابباس کی آواز امام میدان میں آئے ہیں تو پہلے جھوک کر کچھ اٹھایا یہ گویا بایاں شانہ تھا اس کے بعد داہنہ شانہ پھر حضرت ابباس تک پہنچے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اگر آپ غور کریں تو اس کی وجہ بالکل صاف ہے کہ جب تک مشک میں پانی رہا اس وقت تک خیموں کی طرف آگے بڑھتے رہے لیکن جب مشک سکینہ چھد گئی تو غازی نے اپنا رخ پھر فراتی رب پھیر لیا ابباس جب اسغر تڑپتا رہ جائے سکینہ پہ لگتی رہ جائے تو خیموں تک جا کر کیا کرو گے رخ پھیر لیا اپنا اسی لئے پہلے شانے ملے ہیں پھر جناب ابباس ملے ہیں اور وسیعت کی ہے کہ آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا مجھے سکینہ دشرم آتی ہے میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا اور اے آقا میرا دل چاہتا ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے آپ پر چہرے کی زیارت کر لو امام فرماتے ہیں کہ بھائیہ میں تو تمہارے سرانے بیٹھا ہوں کہا کہا ایک آنکھ میں تیر ہے دوسری میں خون ہے امام نے اپنی دامن سے خون صاف کیا پچھرائی ہوئی نگاہوں سے بھائی نے بھائی کو دیکھا اور بھائی کا دم نکل گیا بھائی کی گود میں امام مرسیہ پڑھنے لگے اب ان آنکھوں کو سونا نصیب نہ ہوگا جو تمہاری وجہ سے سو جایا کرتی تھی اے ابباس ارے دشمن شیر ہو گئے ہمیں تانے دے رہے ہیں حسین تمہارا علمدار کہاں گیا حسین تمہارا وفادار کہاں گیا اے ابباس تیرے مرنے سے یہ دشمن شیر ہے ربنا تقبل مننا انکا نفس سمید علیم ماتمی حسر